بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَىٰ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ سامینِ اکرام آج سورہ یوسف کی تفسیر میں جائیں گے اور جو آیتِ مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی کہ وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَىٰ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کریم کو اتنی محبت کہ اگر کوئی ایک عام انسان بھی آپ کے محبوب سے نبی سے کوئی سوال کرتا تو اس کا جواب بھی رب کریم حضور کو بتا دیتے تھے حضور پاک کے پاس اتنا علم تھا کہ رب ان کو عطا فرماتا تھا یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہے اب بسیکلی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص جو کہہ رہے کہ میں آخری نبی الزماء ہوں تو کیا اس کے پاس اتنا علم ہے کیا جو تورات میں اس کے اصاف بیان کیے گئے کیا وہ صفات اس شخص کے اندر کے جو خود کو نبی کہہ رہے موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب وہ یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو تورات کا کاری تھا حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت عبداللہ انہوں نے کہا کہ حضور سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیں کہ یعقوب کی اولاد ملک شام سے مصر کس طرح پہنچی ابھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور پاک سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وہ یہودی عالم حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم محمد علیہ الصلاة والسلام قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی چنانچہ اب ان میں سے ایک گروہ حاضر ہوا اور اس نے آپ علیہ الصلاة والسلام کے عصاف کو پیچانا کہ جو عصاف آپ کے تورات میں موجود تھے پھر انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں مہر نبوت دکھائیے کہ جو آخری نبی الزمان ہوگا کہ رب نے اسے مہر نبوت عطا کی ہوگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہر نبوت دکھائی تو وہ لوگ سورہ یوسف سن کر آپ کے عصاف دیکھ کر وہ مہر نبوت دیکھ کر ادھر ہی ایمان لے آئے تو سامین اکرام رب اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اگر کوئی اس سے بات پوچھنا چاہے تو وہ اس کو علم پہلے سے عطا فرما دیتا ہے اور حضور کی رب سے محبت کا یہ عالم کہ آپ اپنا اوڑنا بچھونا سونا جاگنا بولنا سب کچھ اپنے رب کے نام پر کرتے ہیں آپ کی رب سے محبت کا یہ عالم ہے سامین اکرام سورہ یوسف میں صرف زلیخہ کا قصہ نہیں بیان کیا گیا سورہ یوسف ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں جو پریشان حالی کا شکار ہیں جو قطع تعلقی کا شکار ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے جا چکے کہ جن کے پاس اپنے رب کے نام کے سوا کچھ نہیں رہا کہ جن کے پاس ایمان کے سوا کچھ نہیں رہا سورہ یوسف کی تفسیر کو پڑھنے سے اگر آپ پریشان ہیں تو سورہ یوسف کی تفسیر کو پڑھیں کہ اس کے پڑھنے سے رب آپ کے ایمان کی مضبوطی فرمائے گا اور آپ کی کردار کو پختہ عطا فرمائے گا سورہ یوسف وہ صورت ہے کہ جس میں دین و دنیا کے فوائد اب سنیں کہ اس میں بیان کیا کیا ہوا دین و دنیا کے فوائد بادشاہوں رعایہ علماء کے احوال عورتوں کی آداد دشمنوں کی عزاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے در بزر کرنے کا نفیز بیان ہے اس صورت کے اندر صالحین فرشتوں شیطانوں جنوں انسانوں جانوروں اور پرندوں کا بھی ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر بادشاہوں تاجروں عالموں جاہلوں مردوں عورتوں کی طرز زندگی کا بھی ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر عورتوں کے مکرو فریب کا ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر توحید رسالت فقہی احکام جو فقہی احکام ہوتے ہیں خوابوں کی تعبیر سیاست معاشرت تدبیر معاش اور ان کے تمام فوائد کا بھی بیان کیا گیا اسی لیے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا کہ بہترین واقعہ کہ اس میں عبرتیں اور حکمتیں بیان کی گئیں کہ اس میں حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں کے ناروا سلوک کے باوجود اچھا برتاؤ کرنے عذیتوں پر صبر کرنے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دینے کی وجہ سے اس صورت کو اس قصے کو احسن القصص فرمایا گیا سامین اگرام حضرت یوسف نے اپنے بابا جان سے فرمایا یعنی حضرت یعقوب سے فرمایا رب ایکنی فرما تھا کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا میں نے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف نے یہ خواب بیان کیا کہ آسمان سے گیارہ ستارے اترے اور ان کے ساتھ چاند اور سورج بھی ہیں اور سب نے آپ کو سجدہ کیا حضرت یوسف نے اب یہ خواب دیکھا بھی شب قدر کو اور شب جمع کو تھا اب حضرت یعقوب کو ویسے بھی اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی وہ خود بھی نبی آپ نے اپنے بیٹے کے عصاف کو پیچان لیا کہ رب اس کو نبوت عطا فرمائے گا اب آپ نے فرمایا رب فرماتا ہے اے میرے بچے اپنا خواب علا اخواتی کا اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے انتہائی محبت تھی بس اسی لئے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے یہ حسد یہ بھی یاد رہی کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد آپ کے جاہو جلال یا آپ کی نبوت کے وجہ سے نہیں شروع ہوا وہ حسد اس لئے شروع ہوا کہ آپ کے بابا جان سب سے زیادہ حضرت یوسف سے پیار کرتے تھے تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بھی اتنا ہی پیار کریں پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہ خواب اپنا بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہ وہ تمہاری ہلاکت کی کوئی تعبیر نہ سوچ لیں سامین نے کرا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے فرمایا جس طرح اس عظمت و شرافت والے خواب کی وجہ سے شاہد یا اہم کاموں کے لئے منتخب فرما لے گا اب اشتبا یعنی تجھے چن لے گا اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا قرآن کی آیت فرماتی وَقَذَلِكَ يَشْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اب حضرت یوسف نے جب یہ سنا تو انہوں نے بابا جان سے یہ کہ اب وہ اپنے بھائیوں کو خواب کیوں نہ بتائیں کیوں کیونکہ رب ان کو نبوت عطا فرمائے گا اور حضرت یاکوب کو بڑا پیار تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے بھائی بھی ان سے حسد کرتے تھے یہ وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا اب پیار کیوں تھا حضرت یاکوب کی پہلی بیوی لیا بنت اللیان آپ کے مامو کی بیٹی ان سے آپ کے چھے فرزاند ہوئے روبیل شمون لاوی یہودہ زبوالون یشجر جبکہ چار بیٹے دان نفتالی جاز آشر دوسری دو بیویوں زلفہ اور بحلمہ سے ہوئے اب لیا کے انتقال کے بعد یعنی آپ کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد حضرت یوسف نے ان کی بہن راہیل سے نکاح فرمایا اب ان کے دو فرزند ہوئے جو حضرت یوسف اور بنی آمین تھے یہ حضرت یعقوب کے بارہ ساب زادے ہیں اور انہی کو اسبات بھی کہا جاتا ہے سامین اکرام حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ولد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف اور ان کے سگے بھائی بنی آمین کی طرف بہت زیادہ مائل آپ سے محبت فرماتے ہیں تو کہنے لگے اللہ کی قسم یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور انہیں محبت میں ہم پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں اور کسی کام کے بھی نہیں ہم تو دس مرد ہیں مضبوط ہیں اب دیکھیں تکبر کہ میں نے کہا کہ سورہ یوسف کے اندر مختلف چیزیں ہمیں ڈپریشن سے نکالتی ہیں ہمیں مشکلات سے نکالتی ہیں کہ اگر کوئی ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ تم سے افضل ہوں میں زیادہ تم سے فریب ایک گھر کے اندر سگے بہن بھائیوں اور والد کے درمیان چل رہا ہے لہذا میں اپنی کثیر تعدات اور زیادہ فائدہ مند ہونے کے وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے بجائے محبت کے زیادہ حق دار ہیں اور ہمارے والد ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اب جب انہوں نے شفقت کا یہ عالم دیکھا اب یہ عالم بھی کیوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت کا سبب یہ بھی ہو کہ چھوٹی عمر میں آپ کی والدہ انتقال فرما گئی تو وہ پیار بھی ان کو دینا چاہ رہے ہوں عزرت یوسف یاکوب اب جب ان کے بھائیوں کو یہ شاک گزرا کہ ولدہ محترم زیادہ ان کی طرف مائل ہے تو انہوں نے آپس میں ارادے باندھنے شروع کر دیئے یعنی مختلف تدبیریں شروع کر دی کہ کسی بھی طریقے سے یوسف کو یہاں سے نکالو کہ جس سے ہمارے والد ان سے ہٹ کر ہماری طرف مائل ہو جائیں آپ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ یوسف کو یا کہ دور دراز کی زمین میں پھینک جہاں بھیڑیے یا درندے کے کھا جانے سے اسے سرزمین میں انتقال کر جانے کی وجہ سے یا کوب اپنے باپ کے پاس یعنی آنا واپس ممکن ہی نہ رہے اگر تم نے ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا اب وہ بھائی آپس میں سازش کر رہے ہیں تو اس کی توجہ یعنی باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہم سب پر آ سامین اکرام اب یہ جو محبت تھی یہ جو دشمنی اور عداوت تھی یہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ باپ ان سے ہٹ کر ہمیں بھی ویسی ہی محبت کریں جیسی اس سے کرتے ہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی یہودہ یا روبیل میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کیونکہ قتل گناہ عظیم ہے اور اسے کسی تاریخ کوئے میں ڈال دو کہ کوئی مسافر وہاں سے گزرے اور انہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے اس طرح مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور وہ یہاں بھی نہ رہیں گے اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ اس میں مشورہ کر لیا تو اپنے باپ کے پاس آ کر کہنے لگے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے اتبار نہیں کرتے ہم اس کے خیر خواہ ہیں ہم اس کے سگے بھائی ہیں آپ اس ہمارے ساتھ بھیجیں کہ سب میرے خلاف ہوگے کوئی میرے ساتھ نہیں تھا دیکھیں سور یوسف ہم اس سبق کیا دے رہی ہے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیجیں تاکہ وہ تفریح مثلا شکار اور تیر اندازی وغیرہ کے ذریعے لطف اندوز ہوں بے شک ہم اس کی پوری نگ اداشت کریں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں یوسف کا جانا مجھے بڑا غمگین کر دے گا اور پھر میں ان سے کچھ دیر کے لئے بھی جدا نہیں ہو سکتا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں سے تمہارے ساتھ بیجوں اور تم اس سے غافل ہو جاؤ تم اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ اور میرے بچے کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اب وہ بولے کہ ہم دس کے دس کیا کسی چیز میں مصروف ہو جائیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا اے اب جان آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں اب جب اجازت دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کمیز جو جنتی ریشم کی تھی اور جس وقت حضرت ابراہیم کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل نے وہ کمیز آپ کو پینا دی تھی وہ کمیز حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کو اور پھر ان کے فرجان اب جتنی دیر حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے یا وہ ان سے لے کر جاتے رہے تب تک تو کبھی ایک پیار کرتا کبھی دوسرا پیار کرتا کندوں پر اٹھا کے لے کر جا رہے تھے جو ہی حضرت یعقوب کی نظروں سے غائب ہوئے تو ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف حضرت یوسف چھوٹے سے بچے تھے جس کی طرف جاتے مارتا اور تانے دیتا تھا اور وہ خواب جو آپ نے دیکھا کہ ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں وہ ان کے بھائیوں نے کسی طرح سن لیا اور کہنے لگے کہ اب بلاب نے خواب کو کہ ہمارے ہاتھوں سے چھڑھائے جب سختیاں حد کو پہنچ گئیں تو ان میں سے ایک بھائی جو یہودہ تھا وہ کہنے لگا خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان عذیتوں سے روک حضرت یوسف نے اس سے فرمایا یہودہ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے اہد کیا تھا کہ تم انہیں قتل نہیں کروگے پھر وہ اپنی حرکتوں سے باز آگئے اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے تو ایک تاریخ کوہ کہ یہ کوہ کنان سے تین فرسنگ یعنی نو میل کے فاصلے پر اردن کی زمین کے اطراح میں واقع تھا اوپر سے اس کا مو تنگ اور اندر سے کشادہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پون باندھ کر کمیز اتار کر کوئے میں چھوڑا جب نصف گیرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی یہ ظلم و ستم کیسا تھا جو سگے بھائی کر رہے تھے آپ علیہ السلام پانی میں پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں وہ یہ چاہتے تھے لیکن رب تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے رب نے حضرت جبرائی علیہ السلام کو بھیجا آپ پہنچے اور آپ نے اٹھا کر ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ہاتھوں کو بھی کھول دیا اور وحی و اوحینا الیہی کہ ہم نے اسے وحی بھیجی اب وحی کیا بھیجی حضرت جبرائی علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریع حضرت یوسف کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہو ہم آپ کو گہرے کونے سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیرے فرمان کریں گے اے پیارے یوسف رب کا بلانے کا انداز کہ اے پیارے یوسف ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤگے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا اور وہ اس وقت تمہیں نہ جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی آپ کی سلطنت و حکومت کی مسند پر ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آپ کو نہ پہچان سکیں گے سامین اکرام اب وہ کونے میں ڈال کر رات کے اندھیرے میں ایک بکری کو زبا کر کے اس کا خون کمیز پر لگا کے اور گھر کے پاس پہنچتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا حضرت یا کوب علیہ السلام کی جن کو شدید محبت تھی اپنے بیٹے سے اب وہ انہوں نے جب رونا سنا تو پریشان ہو گئے اور بھائی کہنے لگے کہ اے بابا جان اسے تو کوئی بھیڑیا کھا گیا اب وہ جو کمیز کے جس پر خون لگا کر لائے تھے انہوں نے کمیز کو پھاڑا نہیں تھا حضرت یا کوب سمجھ گئے آپ کمیز کو چہرے پر لگاتے روتے اور فرماتے کہ عجیب قسم کو گوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کمیز کو پھاڑا تک نہیں اس بھیڑیے نے اب ایک کافلہ آیا اور اس کوئے میں سے پانی لینے کے لیے اب جب وہ کافلے والے اس کوئے کی قریب اترے تو انہوں نے پانی لانے والے کوئے پانی لانے والے کو کوئے کی طرف بھیجا اس کا نام مالک بنزار خزائی تھا یہ شخص مدین کا رہنے والا جب وہ کوئے پر پہنچا تو اس نے ڈول ڈالا تو ایک نہایت حسین و جمیل بچہ بھی بیچ میں سے باہر آیا اور جب اس نے دیکھا تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سمانے تجارت قرار دے اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اتنے ظالم تھے کہ وہ کوئے میں ڈال کر اور ادھر ادھر پہرہ دینے لگے کہ اب اس کے ساتھ مزید کیا ہوگا جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو نکال لیا تو اس کے پاس آئے اس قبیلے کے پاس اس کافلے کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارا انتہائی نکمہ غلام ہے کہ جو ہمارے کسی کام کا نہیں تم اسے خرید لو چاند درموں کے بدلے اپنے بھائی کو بیچ دیا اب اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو بہت دور لے جانا کہ یہ یہاں پر واپس نہ آسکے اب وہاں سے چاند درموں کے بدلے میں بھکنے والے یوسف حضرت قدادہ فرماتے کہ بیس درم لگے جب مصر میں لائے گئے اب اس زمانے کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملی کی تھا اور اس نے اپنے انانے سلطنت قطفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی تمام خزائن اسی کے تحت تصرف میں تھے اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا وہ بادشاہ کا وزیر آزم تھا جب یوسف مصر کے بازار میں بیچنے کے لئے لائے گئے ہر شخص کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ یہ خوبصورت حسن جمال والا بچہ ہم خرید لیں اب قیمت بڑھنا شروع ہو گئی جو لو پریشانیوں کا شکار ہیں کیوں کہتے کہ ہماری قیمت لگی قیمت لگائی گئی یا بڑے گوھر سے سورت کو پڑھیں کہ یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا اتنی ہی چاندی اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی آپ کی عمر اس وقت تیرہ یا سترہ سال کی تھی عزیز مصر نے اس قیمت میں آپ کو خرید لیا یعنی آپ کے وزن کے برابر سونا چاندی مشک قیمت ریشم کے بدلے میں آپ کو خرید لیا اب جب آپ لے کر گھر میں آئی اب دیکھیں کہ دیپریشن پریشانی مشکل وقت مشکل حالات میں بھی یوسف نے اپنے کردار پر داغ نہیں لگنے دیا یوسف نے اپنے رب کے بتائی ہوئے رستے کو نہیں چھوڑا آج کل تو ایسا ہوتا ہے نا کہ مشکل وقت آگیا تو غلط طریقے سے ہم نے پیسہ کما لیا ہم دوسری طرف لوٹ گئے یوسف کے قصے سے سبق سیکھیں اب جب عزیز مصر گھر لے کر آیا اس نے اپنی بیوی زلیخہ کو کہا کہ اس کی قیام گا نفیس تیار کروا ہو لباس اور خوراک آلہ قسم کی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تدبر و دانائی سے ہمیں فائدہ پہنچے یہ سلطنت و حکومت کے کاموں میں بھی ہمارے مدد کرے کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہونے لگی آپ جب اس گھر میں رہے اب آپ جب اس گھر میں رہے جب آپ پوری جوانی کو پہنچے شباب کو پہنچے عزیز مصر کی عورت زلیخ آپ کے حسن کی عاشق ہو گئی کہ رب نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا اب کیا گوا کہ اس نے بہلانا فسلانا شروع کیا لیکن حضرت یوسف کیونکہ اللہ کے نبی تھے آپ نے ہر طرح سے خود کو محفوظ رکھا پھر زلیخ نے اپنے گھر کی اندر اب زلیخ کے گھر کے سات دروازے تھے ساتوں دروازوں کو بند کیا اور حضرت یوسف کو اپنی طرف راغب ہونے کو کہا حضرت یوسف ہر دروازے سے بھاگے کوئی چارہ نہیں چل رہا تھا کہ زلیخ نے کھینچا اور پیچھے سے آپ کی کمیز پھٹ گئی جب دروازہ کھلا تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا اب زلیخ نے فوراً سے کہا کہ اے عزیز مصر دیکھو کہ جس کو تم نے اپنے گھر کی اندر رکھا اس نے تمہاری عزت پر حملہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہے کہ زلیخ نے مجھے اپنی طرف راغب کیا میرے دل کو لبھانا چاہا لیکن میں نے اپنی اللہ کی پناہ مانگی اور میں ان کی طرف نہیں گیا اب اسی طرح سے اب ان کی گواہی کون دے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اب پھر پوچھا گیا کہ اب اس کی گواہی کون دے گا المختصر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس گھر میں ایک چار مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخہ کے مامو کا بیٹا ہے اسے دریاد کرنا چاہئے عزیز مصر کہنے لگا کہ چار مہینے کہ بچہ کیا جانے اور کیسے بولے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرنے کرا دینے پر قادر ہے عزیز نے اس وقت اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بولنے لگا اور اس نے کہا کہ اگر ان کا کرتہ جب دیکھا گیا تو کرتہ پیچھے سے چاک تھا عزیز مصر سمجھ گیا لیکن اب چونکہ عزیز مصر کی عورت تھی تو وہ اس بات کو دبا گئے اور بتایا نہیں اب ادھر حضرت یوسف کے حسن میں گریفتار زلیخ دن پہ دن اس کا عشق اس کی محبت اس کے چہرے اور اس کی حرکتوں سے آیاں ہوتی گئی اور شہر کی عورتوں میں اس کا چرچہ ہونے لگا کہ شرفائی مصر کی عورت زلیخ اور حضرت یوسف کے بارے میں باتیں کرتی ہوئی نظر آنے لگی اب عزیز کی بیوی زلیخ نے اپنے نوجوان کا دل لبانے کی کوشش کرتی ہے بے شک اس کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے اس کا دیوانہ پن سب کو نظر آنے لگا ہے تو زلیخ نے ساری عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک چھری کو دیا پھر حضرت یوسف کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں جب حضرت یوسف آئے تو ان عورتوں نے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیوں کو کٹ دیا پکار اٹھی سبحان اللہ یہ کوئی انسان نہیں اور ایسا حسن جمال انسانوں میں آج سے پہلے دیکھا ہی نہیں گیا اور اس کے نفس کی یہ تہارت کہ مصر کے آلہ خاندانوں کی حسین جمیل عورتیں ترہ ترہ کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ سامنے موجود ہیں لیکن آپ کی شانے بنیازی ایسی کہ کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اب جب یہ عالم دیکھا تو عورتیں بھی حضرت یوسف کو کہنے لگی کہ تو اس کی بات مان لے تو حسین ہی اتنا ہے حضرت یوسف نے جب کسی کی بات نہ سنی جب ان چیزوں کی پذیرائی شور شرابہ ملک کے اندر زیادہ بڑھنے لگا تو زولیخ خان جو اس وقت عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے سوچا کہ اس طرح سے تو اب زیادہ معاملات بگڑ رہے ہیں انہوں عورتوں نے کہا کہ تو اس کو قید کروا تاکہ یہ تیری عشو عشرت کو یاد کرے اور پھر یہ تیری طرف آ جائے تو حضرت یوسف کو کے بارے میں عزیز مصر کو کہنے لگی کہ عزیز مصر آپ اس کو قید خانے میں ڈالیں اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کی بیوی جھوٹی ہے اور یہ شخص سچا ہے پھر جب اس بات کا اندیشہ ہوا تو حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اب جب آپ کو قید خانے میں ڈال گیا تو آپ کے ساتھ دونوں جوان اور بھی داخل ہوئے اب ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا اب دیکھیں کہ اگر اللہ نے تمہیں علم دیا حکمت دی ہے تم اللہ سے ڈرو اس کے بتائی ہوئے رستے پر چلو غلط رستے کو اختیار نہ کرو حضرت یوسف نے ہمیں یہ درس دیا یہ سبق دیا کہ اگر کوئی نکالا جائے اپنے ملک سے اپنی سلطنت سے اپنے گھر سے اور اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے تو وہ اللہ کے بتائی ہوئے رستے پر چلے تو رب کس طرح سے اس کو پھر سے وَتُو اِزُّ مَنْتَشَا وَتُو زِلُّ مَنْتَشَا بِيَادِكَ خَيْر کہ عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ رب اس کو پھر سے کس طرح سے ایک تخت کے اوپر تاج پہنا کر بٹھاتا ہے سامین اکرام دو جو جوان تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نہیں چوڑتا ہوں دوسرا بولا میں خواب میں دیکھا کہ میرے اب حضرت یوسف قید کے اندر رہ کے بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے دیکھا کہ شراب پلانے والا ہے بادشاہ کو وہ اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا اور تین خوشے جو خواب میں بیان کی گئے اس سے مراد تین دن ہے یعنی تم خالی تین دن قید میں رہوگے پھر تمہیں بادشاہ بلا لے گا دوسرا جو بادشاہ کی یعنی کچن کا انچارج تھا اور قید تھا اس کو آپ نے کہا کہ تجھے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو خواب نہیں دیکھا ہم نے مزاہ کیا حضرت یوسف فرماتے کہ اس کا فیصلہ ہو چکا اب حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو بادشاہ کے پاس اب جائے گا تم اس کو میرا حال بتانا تا کہ بادشاہ مجھے اس قید سے نکل والے اب جب وہ شخص تین دن بعد آپ کے بتائی خواب کی تعبیر کے مطابق تین دن کے بعد قید سے رہا ہو کر واپس گیا اور وہ بادشاہ کو بتانا بھول گیا اب اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ سلام سات برس اور قید میرے پانچ سال وہ پہلے ہی رہ چکے تھے اب اس مدت کے گزر جانے کے بعد مصر کے شاہ عظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جتنے بھی اس وقت کے کاہن جادوگر تھے سب کو جمع کر لیا گیا کہ خواب کی تعبیر بتائیں بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی سات گائیں فربا اور انہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالی ہری اور دوسری سات سوکی اے درباریوں میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو اب وہ بولے کہ پریشان خواب ہیں ہم تعبیر نہیں جانتے اب جو اس قید سے نکل کر جوان آیا اس نے بادشاہ کو کہ بادشاہ اے بادشاہ سلامت جب میں جیل کی اندر قید خانے کی اندر تھا تو ادھر ایک شخص تھا جو خواب کی تعبیر بتایا کرتا تھا بلکل ویسے ہی پھر اس کی تعبیر ہوا کرتی تھی اگر اجازت ہو تو میں جاؤں اس سے آپ کی خواب کی تعبیر پوچھ کر آم بادشاہ نے بھیجا تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ سات موٹی گائیں ہیں اب وہ شخص کہنے لگا کہ اے یوسف صدیق ہمارے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سر سبز بالیاں ہیں دوسری خوشک ملک کے تمام علماء و حکماء اس کی تعبیر بتانے سے آجز ہیں حضرت آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے تاکہ میں لوٹ کر جاؤں آپ نے تعبیر بتائی اور فرمایا کہ تم سات سال تک کھیتی باڑی کروگے اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی سات موٹی گائے اور سات سبز بالیوں سے اسی کی طرف اشارہ ہے لہٰذا جو تم کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہے البتہ کھانے کے لئے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑے سے غلے سے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی تو کیا ہوا کہ بادشاہ کہنے لگا کہ ایسی تعبیر مجھے آج تک نہیں بتائی اب بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ جس نے تعبیر بتائی میں اس کی زبان سے سنو اس نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لائے جائے اب دیکھیں بلکل زیرو پر آجاتے اپنی زندگیوں کو ختم کر لیتے ہیں کیسا سبق کتنے سال قید میں گزارے کیسی عورتوں کی مکرو فریب سے بچے کیسی اپنے سگے بھائیوں کے مکرو فریب نے انہیں زیرو کر دیا لیکن رب کو جو منظور ہوتا ہے ہوتا وہی ہے اب رب کریم نے اس بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالیا وہ بادشاہ کہتا کہ میں اس یوسف کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کے زبان سے خواب کی تعبیر کو سننا چاہتا ہوں جب قاسد کو بھیجا آپ نے فرمائی کہ اپنے بادشاہ کی طرف لوڑ جاؤ پھر اسے درخواست کرو کہ وہ تفتیش کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹے تھے بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے آپ کی بے گناہی ظاہر ہو جائے اور جنہوں نے الزام لگائے تھے ان کو کہ مجھے یہ بتاؤ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا اور پوچھا کہ واقعہ کیا ہے تو عورتیں کہنے لگی کہ اے بادشاہ اس نوجوان کی کوئی غلطی نہیں ہے اللہ نے اس کو بے شمار حسن دیا اور عزیز مصر کی عورت نے اس کو اپنی طرف لبھایا لیکن وہ کسی کی طرف نہ جاتا تھا رب نے اس کو اپنے ایمان پر تقویت دے رکھی تھی اب بادشاہ پر یہ چیز ظاہر ہو گئی اور زلیخہ نے اپنی توبہ کا اعلان کر دیا اس نے کہا کہ میں غلط تھی میں نے اعتراف کر لیا اب جب معافی مانگ لی گئی تو پھر بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ اور اب حضرت یوسف کو قید سے چھڑوا کر لاؤ اس کو میرے پاس لے کر آؤ تو حضرت یوسف علیہ اسلام نے فرمایا کہ میں نے جو واپس بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ عزیز بسر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی کہ اگر میں اس کے گھر میں رہا اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے مجھے قید سے رہائی عطا فرمائی اور جو اس کے حق میں خیانت کرتا ہے وہ پھر اس کو رہائی عطا نہیں فرماتا پھر بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لیا ہو تاکہ میں انہیں اپنے لئے منتقب کر لوں پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی جب حضرت یوسف کے علم اور آمانت کا حال معلوم ہوا آپ علیہ السلام کے حسن سبر حسن عدب قید خانے والوں کے ساتھ احسان مشکتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنے پر جب اس کو پتا چلا تو اس کے دل میں آپ کی عظمت اور بھی زیادہ ہو گئی آپ نے فرمایا حضرت یوسف کو میرے پاس لیا ہوتا کہ میں انہیں اپنے لئے منتقب کروں بادشاہ نے معززین کی ایک میں بھیجی حضرت یوسف کو انتہائی تعظیم و تقریم کے ساتھ ایوان شاہی ملایا گیا اور ان لوگوں نے جب حضرت یوسف کی خدمت میں آزر ہو کر بادشاہ کا پیام عرض کیا آپ نے قیدیوں کے لئے دعا فرمائی جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا یہ بلا کا گھر زندوں کی قبر دشمنوں کی بد کوئی اور سچوں کی امتحان کی جگہ ہے پھر غسل فرمایا پوشاک پہنی ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا کہ میرا رب مجھے کافی ہے اس کی پناہ بڑی اس کی سنا بڑتر اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر آپ قلعے میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا پڑی یا رب میں تیرے فضل سے بادشاہ کی طرف بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ کون سی زبان ہے آپ نے فرمایا میرے چچا اسماعیل کی زبان ہے حالانکہ بادشاہ خود ستر زبانوں کا علم رکھتا تھا لیکن وہ حضرت یوسف کی دونوں زبانوں سے آری تھا کہ آپ عبرانی میں دعا کرتے عربی میں سلام کرتے تھے تو پھر اس نے حضرت یوسف سے گفتگو کو شروع کیا جس زبان میں حضرت یوسف سے بات کرتے حضرت یوسف اسی زبان میں اس کو جواب دیتے پھر آپ نے فرمایا کہ تو مجھے میری خواب کی تعبیر سنا حضرت یوسف نے جب آپ کو خواب کی تعبیر سنائی پھر فرمایا کہ مجھے زمین کی خزانوں پر مقرر کر دو بے شک میں حفاظت والا اور علم والا ہوں اب بادشاہ کہنے لگا کہ آپ سے زیادہ کون مستحق ہے بادشاہ نے آپ کو خزانوں پر مقرر کر دیا اب آپ جانتے تھے کہ شدید کہت ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور اسائش پہنچ رانے کی لگے بھی اقتماد کیے جائیں گے آپ نے انان حکومت کو اپنے ہاتھ ملیں اس لئے آپ علیہ السلام نے امارات امارت طلب کی سامین اکرام پھر رب فرماتا ہے یعنی جس طرح ہم نے اندھیرے کوئے سے نجات دے کر قید خانے سے رہائی عطا فرما کر اور بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنا کر حضرت یوسف پر انام فرما اسی طرح ہم نے حضرت یوسف کو مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا اور سب کچھ اس کے تحت تصرف میں ہے اب امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے بعد ایک سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا اپنا ملک آپ کے سپرد کیا کتفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا تمام خزانے آپ کے حوالے کر دئیے گئے سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دئیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل ہی نہ دیتا تھا آپ کے ہر حکم کو مانتا اور اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخہ کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخہ کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو جاتی تھی زلیخہ نے عرض کی کہ اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجئے میں جوان تھی عیش میں تھی اور عزیز مصر کو عورتوں سے کوئی سروکار نہ تھا اور آپ کو رب کریم نے اس نو جمال عطا فرما پس میرا دل پہ اختیار ہو گیا اللہ تعالی نے آپ کو معصوم کیا ہے حضرت یوسف نے زلیخہ کو کواری پایا اور اس سے پھر دو فرزند پیدا ہوئے ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا نام میشا تھا یوں مصر میں آپ کی حکومت اور بھی مضبوط ہو گئی حضرت یوسف نے مصر میں عدل کی بنیاد قائم کی جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی آپ نے کہت سالی کے دنوں کے لئے غلوں کے زخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی اس کے لئے بہت وسیع اور علی شان گودام تعمیر فرمائے بہت کسیر خزائر زخائر جمع کیے جب فراغی کے سال گزر گئے اور کہت کا زمان آیا آپ نے بادشاہ اور ان کے خادموں کے لئے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا ایک روز دوپہر کے وقت آپ دیکھیں بادشاہت کے امور کو بھی کاموں کو بھی صورت کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک روز دوپہر کی وقت بادشاہ نے حضرت یوسف سے بھوک کی شکایت کی تو آپ نے فرما یہ کہت کی ابتدا کا وقت ہے پہلے سال میں لوگوں کے پاس سخیرے تھے سب ختم ہو گئے بازار خالی رہ گئے اہل مصر حضرت یوسف سے اپنے درم دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے یون میں غلوں کی خریداری کی یوں حضرت یوسف کے پاس تمام زیورات اور جوہرات بھی آگئے جب لوگوں کے پاس کچھ نہ رہا تو انہوں نے تیسرے سال اپنے چپائے اور جانور دے کر غلہ کریدا جب وہ بھی دے چکے چوتھے سال انہوں نے غلے کے لئے اپنے تمام غلام اور باندیاں بھی بیچ ڈا دی پانچوے سال اپنی تمام جاگیریں حضرت یوسف کو فروخت کر کے اور غلہ خریدا اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف کے پاس پہنچ گئیں چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بھی بیچ دیں اور اس طرح سے غلہ خرید کر اپنا وقت گزارا اور ساتمہ سال وہ لوگ خود بک گئے ناظرین اکرام سامین اکرام بڑا وقت لگا لیکن رب نے وہ رو جتا فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی ساتمہ سال وہ لوگ خود بک گئے جو یوسف کو بکا ہوئے غلام کہتے تھے اور یوسف کے ہی غلام بن گئے اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی رہا نہ عورت جو مرد تھا وہ یوسف کا غلام تھا اور جو عورت تھی وہ حضرت یوسف کی کنیز تھی اس وقت لوگوں کی زبانوں پر یہ تھا کہ یوسف کسی عظمت و جلالت کسی بادشاہ کو کیسا عظیم احسان فرمایا اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے اب وہ بادشاہ سے فرما رہے ہیں بادشاہ نے عرض کی جو آپ کی رائے وہ ہی مجھے منظور ہے ہم آپ کے تابع ہیں حضرت یوسف نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے بھی گواہ کرتا تھا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی اتنی عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بکھے رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس اندیشے سے بکھا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بکھوں کو نہ بول جاؤں سبحان اللہ کہ آپ کی اخلاق پاکیزہ تھے مفسرین فرماتے کہ مصر کہ کسی کو بھی اب یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا تھا کہ یوسف غلام کی شان میں آئی تھے مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں بلکہ سب مصری اب یوسف کے خریدے ہوئے اور ازاد کیے ہوئے غلام کے لاتے ہیں حضرت یوسف نے جو اس حالت میں سبر کیا تھا تو راب نہیں ہوئے